موسیقی اور اب کچھ خبریں عالمی منظرنا میں سے غزہ پر کئی ماہ سے جاری اسرائیلی حملوں کے خلاف دنیا کے کئی ممالک میں اعتجاج کیا گیا یومن کے دارہ رکمت صناب میں سب سے بڑا مظاہرہ ہوگا اعتجاج کے دوران ازاروں مظاہری نے غزہ میں اسرائیلی جاریت کو پاری طور پر روک کر مستقل بنیادوں پر جنگ بندی کا مطالبہ کیا امریکی شہر نے جات میں بھی لوگوں کی بڑی زدار اسرائیلی مظالم کے خلاف سڑکوں پر نکل آئی مظاہری نے اسرائیل سے حملے رکھنے اور مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کیا لبنان میں حواتین اقوام متحدہ کے دفتر کے سامن جمعہ ہوئی اور غزہ کی سلطہ کا نورسلینی کا مطالبہ کیا جبکہ مراکش میں بھی لوگ سڑکوں پر نکل آئے مظاہری نے اقلیسیوں کے حق میں خوب ناربات دیکھی انتہا پسندوں کی جنب سے حملے کی خدشی کے پیشنیزر امریکن نے اپنی شہروں کو روز چھوڑنے کی حدایت کر دی امریکی سفارتانے کے مطابق اگلے اٹھالیس گھنٹے میں بڑے اعتماد سے بریز کریں انتہا پسند بڑے اعتماد اور کنسلٹس کو نشانہ بنا سکتے ہیں بیئر ملکی مڈیئے کے مطابق امریکی سفارتانے کے جانب سے خطر کی نویت کے بارے میں مزید تفصیلات نہیں بتائی گئیں چینی صدر کی آصف علی زرداری کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا صدر منتخب ہونے پار مبارک بات چینی صدر نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ چین اور پاکستان اچھے ہمسائی اچھے دوست اچھے شراکدار اور اچھے بھائی ہیں چین کے صدر شیجن پنگ نے آصف علی زرداری کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا صدر منتخب ہونے پر مبارک بات دی ہے اپنے پیغام میں شیجن پنگ نے کہا کہ چین اور پاکستان اچھے ہمسائی اچھے دوست اچھے شراکدار اور اچھے بھائی ہیں دونوں ممالک کے اہنی دوستی تاریخ کے انتخاب اور دونوں ممالک کے عوام کا قیمتی خزانہ ہے چین پنگ نے کہا کہ حالیہ برسوں میں دونوں ممالک نے قریبی آلہ سطحی تبادلوں کو برقرار رکھا ہے اپنے اپنے بنیادی مفادات اور اہم خدشات سے متعلق امور پر ایک دوسری کی ہمائیت کی ہے چین پاک اتصادی رہداری کی تعمیر میں بہت سمرات حاصل کیے گئے ہیں اور دو طرفہ تعلقات کی آلہ سطح کی ترقی کو برقرار رکھا ہے چین پنگ نے کہا کہ دنیا کو ایک صدی میں نظر نہ آنے والی تیز رفتار تبدیلیوں کا سامنا ہے اور چین اور پاکستان کے تعلقات کی سٹریٹیجک اہمیت زیادہ نمائی ہو چکی ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ چین پاک تعلقات کی ترقی کو انتہائی قدر کے نگاہ سے دیکھتے ہیں اور چین اور پاکستان کے درمیان روایتی دوستی کو آگے بڑھانے مختلف شبوں میں عملی تعاون کو فروغ دینے چین اور پاکستان کے درمیان چاروں موسموں کی سٹریٹیجک کوپریٹیف پارٹنرشپ کی زیادہ سے زیادہ ترقی اور نئے دور میں مشترکہ مستقل کے حامل قریبی چین پاکستان کمیونٹی کی تعمیر کو تیز کرنے کے ہاں ہیں تاکہ دونوں قوموں کو بہتر فائدہ ہو پاکستان اور چین کی دوستی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بدلتے وقت کے دقاظوں کے این مطابق ہے اور اس میں عالمی سطح پر انواہ ہونے والی تبدیلیوں اور داخلی سطح پر آنے والی کسی تبدیلی کتابے یہ دوستی نہیں ہیں بلکہ یہ ایسا اٹوٹ رشتہ ہے جو گزرتے وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہوتا جا رہا ہے شاہد افراز خان بیچنگ